یوہنہ رچت سو سمچار تیسرا ادھیائے فریسیوں میں سے نکودیموس نام ایک منوش تھا جو یہودیوں کا سردار تھا اس نے رات کو یشو کے پاس آ کر اسے کہا ہے ربی ہم جانتے ہیں کہ تُو پرمیشور کی اور سے گروہ ہو کر آیا ہے کیونکہ کوئی ان چندھوں کو جو تُو دکھاتا ہے یدی پرمیشور اس کے ساتھ نہ ہو تو نہیں دکھا سکتا یشو نے اس کو اتر دیا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں یدی کوئی نئے سرے سے نہ جن میں تو پرمیشور کا راج دیکھ نہیں سکتا نکودیموس نے اس سے کہا منوش جب بڑھا ہو گیا تو کیوں کر جن لے سکتا ہے کیا وہ اپنی ماتا کے گرب میں دوسری بار پرویش کر کے جن لے سکتا ہے یشو نے اتر دیا کہ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں جب تک کوئی منوش جل اور آتما سے نہ جن میں تو وہ پرمیشور کے راج میں پرویش نہیں کر سکتا کیونکہ جو شریر سے جنمہ ہے وہ شریر ہے اور جو آتما سے جنمہ ہے وہ آتما ہے اچمبھا نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے جنم لینا عوش ہے ہوا جدھر چاہتی ہے ادھر چلتی ہے اور تو اس کا شب سنتا ہے پر ان تو نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آتی اور کدھر کو جاتی ہے جو کوئی آتما سے جنمہ ہے وہ ایسا ہی ہے نکودیموس نے اس کو اتر دیا کہ یہ باتیں کیوں کر ہو سکتی ہیں یہ سن کر ایشو نے اس سے کہا تو اسرائیلیوں کا گروہ ہو کر بھی کیا ان باتوں کو نہیں سمجھتا میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں اور جس سے ہم نے دیکھا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں اور تم ہماری گواہی گرہن نہیں کرتے جب میں نے تم سے پرتھوی کی باتیں کہیں اور تم پرتیتی نہیں کرتے تو یدی میں تم سے سورگ کی باتیں کہوں تو پھر کیوں کر پرتیتی کروگے اور کوئی سورگ پر نہیں چڑھا کیول وہی جو سورگ سے اترا ارثات منش کا پتر جو سورگ میں ہیں اور جس ریتی سے موسا نے جنگل میں ساپ کو اونچے پر چڑھایا اسی ریتی سے اوشع ہے کہ منش کا پتر بھی اونچے پر چڑھایا جائے تاکہ جو کوئی وشواس کرے اس میں انانت جیون پائے کیونکہ پرمیشون نے جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا اکلوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرانتو انانت جیون پائے پرمیشون نے اپنے پتر کو جگت میں اس لیے نہیں بھیجا کہ جگت پر دند کی آگیا دے پرانتو اس لیے کہ جگت اس کے دوارا ادھار پائے جو اس پر وشواس کرتا ہے اس پر دند کی آگیا نہیں ہوتی پرانتو جو اس پر وشواس نہیں کرتا وہ دوشی ٹھہر چکا اس لیے کہ اس نے پرمیشور کے اکلوتے پتر کے نام پر وشواس نہیں کیا اور دند کی آگیا کا کارن یہ ہے کہ جوتی جگت میں آئی ہے اور منوشیوں نے اندھکار کو جوتی سے ادھک پریے جانا کیونکہ ان کے کام برے تھے کیونکہ جو کوئی برائی کرتا ہے وہ جوتی سے بیر رکھتا ہے اور جوتی کے نکٹ نہیں آتا ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر دوش لگایا جائے پرانتو جو سچائی پر چلتا ہے وہ جوتی کے نکٹ آتا ہے تاکہ اس کے کام پرگٹ ہو کہ وہ پرمیشور کی اور سے کیے گئے ہیں اس کے بعد عیشو اور اس کے چیلے یہودیہ دیش میں آئے اور وہ وہاں ان کے ساتھ رہ کر بپتسمہ دینے لگا اور یوہنہ بھی شالیم کے نکٹ اینون میں بپتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں بہت جل تھا اور لوگ آ کر بپتسمہ لیتے تھے کیونکہ یوہنہ اس سمیہ تک جیل کھانے میں نہیں ڈالا گیا تھا وہاں یوہنہ کے چیلوں کا کسی یہودی کے ساتھ شدھی کے وشہ میں واد ویواد ہوا اور انہوں نے یوہنہ کے پاس آ کر اس سے کہا ہے ربی جو ویقتی یردن کے پار تیرے ساتھ تھا اور جس کی تُو نے گواہی دی ہے دیکھ وہ بپتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں یوہنہ نے اتر دیا جب تک منوش کو سورگ سے نہ دیا جائے تب تک وہ کچھ نہیں پاسکتا تم تو آپ ہی میرے گواہ ہو کہ میں نے کہا میں مسیح نہیں پرنتو اس کے آگے بھیجا گیا ہوں جس کی دلہن ہے وہی دولہ ہے پرنتو دولہے کا مطر جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے دولہے کے شب سے بہت حرشت ہوتا ہے اب میرا یہ حرش پورا ہوا ہے اوشی ہے کہ وہ بڑھے اور میں گھٹوں جو اوپر سے آتا ہے وہ سربوتم ہے جو پرتوی سے آتا ہے وہ پرتوی کا ہے اور پرتوی کی ہی باتیں کہتا ہے جو سورگ سے آتا ہے وہ سب کے اوپر ہے جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا ہے اسی کی گواہی دیتا ہے اور کوئی اس کی گواہی گرہن نہیں کرتا جس نے اس کی گواہی گرہن کر لی اس نے اس بات پر چھاپ دے دی کہ پرمیشور سچا ہے کیونکہ جسے پرمیشور نے بھیجا ہے وہ پرمیشور کی باتیں کہتا ہے کیونکہ وہ آتما ناپ ناپ کر نہیں دیتا پتہ پتر سے پریم رکھتا ہے اور اس نے سب بوستویں اس کے ہاتھ میں دے دی ہیں جو پتر پر وشواس کرتا ہے اننت جیون اس کا ہے پرنتو جو پتر کو نہیں مانتا وہ جیون کو نہیں دیکھے گا پرنتو پرمیشور کا کروڈ اس پر رہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی